جو بنگلہ دیش کا اصل بانی ہے نا وہ ایوب خان ہے وہ مجیب اور ایمان بھی نہیں ہے قید آدم کے جو خواب تھا کہ کوئٹا میں جا کے بات کیتی آرم فورسز کو کہ you are the servants of the state وہ والی بات پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے پاکستان کی اشرافیہ جو ہے ایک فیصد وہ پاکستان کے وسائل کو کنٹرول کرتی ہے حکومت جو ہے وہ ان کو بینفٹ پہنچاتی ہے اس کے اندر فوج کے آل آفسران بھی شامل ہیں سیاسی لیڈران بھی شامل ہیں آدھے بچے آپ کے اسکول میں نہیں ہیں جو بچے آپ کے اسکول میں ہیں وہ آسطن میت اور سائنس میں فیل ہوتے ہیں اٹھتر فیصد پاکستانی دس سال کا بچہ دو جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتا ہے چالیس فیصد بچہ اسٹنٹڈ ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہندوستان جو ہے وہ سو ارب ڈالر سے زیادہ کا ایک اسپورٹ کرتا ہے پہلے دس سال ہندوستان کے اندر انہوں نے پانچ آئی ایٹی بنا لی تھی تم نے یہاں پہ سات وزیر آدم چینج کیے تھے تو ان کا بچہ آئی ایٹی سے پڑھا ہوا ہے آپ کا بچہ جو ہے وہ تین مہینے کے ڈپلومہ سیلانی ویل فیر سے لے کے آیا ہے تین بڑے اداروں کی پی آئی اے سٹیل میل ریلوے ان کی تباہی کی وجہ ہے کیا سچی بات بتاؤں کیونکہ تینوں حکومت میں حکومت کے اور بہت سے ادارے پروفٹ میں سٹیل میل بند کرنے میں الحمدللہ میرا بھی بڑا حال ہے ناظر شریف صاحب کو پہلے پتا بھی نہیں ہوگی جب ہم انہیں بند کروائی تھے مطلب ہم کس چکر میں چلا رہے ہیں یہ کوئی مطلب کوئی سنس ہی نہیں ہے پانچ سال نون لیگ کی حکومت رہی کسی ایک کی تو نشکاری کر دیتے ہیں میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں سر ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی غیر مقبول فیصلے نہیں کرنا چاہتے تھے سچی بات یہ ہے اگر آپ وزیر آزم بن کے وزیر خزانہ بن کے اس ملک کے لیے ٹھیک چیزیں نہیں کرتے تو یہ تو اپنے حلف سے بغاوت کرنی ہے پاکستان کی جو دولت ہے وہ بیس پچیس خاندانوں کے ہاتھ میں ہی رہی ہے پاکستان جو ہے وہ چالیس پچاس ساڑھ خاندان جو ہیں وہ ٹو تھرڈ آر دو بینکنگ ایسٹس ہیں اور ٹو تھرڈ آر دو انڈرسٹرل ایسٹس ہیں تب اس سرکل کو بڑھانا ہوگا کیوں نہیں بڑھتا سر آپ نے صرف اچھا ایجوکیشن ایک فیصد امیر ترین لوگ کے لیے رکھا ہوا ہے اسی ازار بچے ایو لیولز کر رہے ہیں ان کو ہی جو ہے وہ اچھی جابز آ کے چل کے ملیں گی آج بھی ان کے والدائن جو ہیں وہ اچھی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں ایوب خان نے کوشش کر لی مشرف نے کوشش کر لی شبردہدی صاحب نے کوشش کر لی آپ نے کوشش کر لی سر یہ ریٹیلرز کابو کیوں نہیں آتے ٹیکس کیوں نہیں دیتے اگر میں ہوتا نا اگر اکتوبر میں پہلے اکتوبر کو میں نے ٹیکس لگا دینا تھا ان کے اوپر اور پھر ٹھوڑی سی لائے ہو جا دی سر لگانے سے کیا ہوتا ہے لگا تو شبردہدی صاحب نے بھی دیا نہیں نہیں جمع کر کے دکھا دیتا میں سٹیٹ نے اگر کوئی چیز کہہ دی ہے کہ بھئی آپ کو ٹیکس دینا ہے یا دکانیں یہ بند کرنی ہے سٹیٹ کی ریٹ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا آپ کو ہوتا تھا کہ مطلب غریب تو بیچارہ رول گیا مر گیا آپ یہاں سے کان پکڑے ہیں یہاں سے کان پکڑے ہیں کام تو پکڑ نہیں ہے وہ غریب کی بیچاری کی نجات نہیں ہے میرا مسئلہ ہے وہ فوج کا ایک ایکسیسیف انگریس ان پاکستانی پولٹیکس ہے فوج کے بجٹ سے مسئلہ نہیں ہے یہاں تک کہا گیا کہ سٹیل میل اس لیے بند ہوئی کیونکہ وہ اتفاق چلانا چاہتے تھے اور پی آئی یہ وہ اصل میں بیچنا نہیں خریدنا چاہتے تھے ملک بنے ہوئے پچھتر سال ہو گئے ہم نے جمہوریت بھی دیکھ لی ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی مگر ملک کا حال آپ کے سامنے تو سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کا وے فورڈ ہے کیا ہم کیسے ترقی کریں گے کیسے اس مشکل وقت سے نکلیں گے پاکستان دو چیزیں کرنی ضروری ہیں ایک تو یہ کہ تھوڑا سا آئین کو شاید چینج کرنا پڑے میرے خلال سے آئین ہمارا اتنا سوٹیبل نہیں ہے ہر شک اتنی سوٹیبل نہیں ہے جتنی ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو آئین لکھاوا اس پہ عمل کرنا پڑے گا ہمارے یہ ہے کہ کوئی آئین کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے اور رول آف لاو کو ہم نے اسٹیبلش نہیں کیا ہے اور اگر رول آف لاو اسٹیبلش نہیں ہوتا تو آؤٹکمز پریڈکٹیبل نہیں ہوتی اگر دو سیملر کیسز ہوتے ہیں تو چاہے وہ فورن انویسمنٹ ہو لوکل انویسمنٹ ہو کوئی مسئلہ ہو آپ کا رول آف لاو اسٹیبلشی بیسک جو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کیوں ہوتی ہے حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ حکومت اگر نہ ہو کسی ملک میں تو معاشرے کے اندر تبھائی ہو جائے گی لوٹ مار ہو جائے گا افرات افریق آلم ہوگا تو آپ حکومت کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حکومت دے رہے ہیں ہم آپ کو منوپلی آن وائلنس دے رہے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں جو زور زبردستی کر سکتے ہیں کسی اور پرائیوٹ ایکٹر کو سیسائٹی میں اجازت نہیں ہے اب آپ آگے جائیے حکومت بنائیے اور پھر وہ چیزیں پروڈیوس سرویسز دیجئے لوگوں کو مراد دیں لوگوں کو خدمات دیں جو کہ مارکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور باقی مارکٹ پر چھوڑ دیں اور اس طرح الیکشن ہوگا اس طرح منیمال رائٹس ہوں گے جس سے رپبلک بنے گی ایک طریقہ آپ نے الیکشنز کرایا ہے اگر ایک میجورٹی جیت جاتی اور سارے مانارٹی پر ظلم کرتی رہے گی تو وہ تو جمبوریت نہ ہوئی تو آپ نے سارے شہریوں کو ایک رائٹس دیا اور کورٹس کو کہا کہ وہ رائٹس انفورس کرو یہ چیز پاکستان میں نہیں ہوئی ہے پاکستان میں الیکشنز بھی ہو جاتے ہیں لیکن ٹرور ڈیموکرسی نہیں ہوئی کیونکہ منیمال رائٹس آپ نے لوگوں کو نہیں دیا جو کہ کورٹس انفورس کرتی ہیں تو ہم کو رول آف لاؤ پہلے پیدا کرنا چاہیے جس سے پریڈکٹیبل آؤٹکمز ہوں اور رول آف لاؤ کے لئے ضرور نہیں ہے کہ جمبوریت ہو آٹوکرائٹک حکومتوں میں بھی رول آف لاؤ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہے وائلنس ہے اور پھر اس کے بعد حکومت جو ہے وہ سروس پروائیڈ کرنے میں انٹریسٹڈ نہیں ہے لوگوں کو تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں پچھتر سال میں کوئی ایک دو سال بھی ایسا گزر ہے کہ جب آپ کو لگاؤ کہ رول آف لاؤ قدر بہتر رہا ہو دیکھیں انیس سو اٹھاون کے اندر ہم پہلے ہمارے ایو خان صاحب کا ماشاء اللہ آگیا اکتوبر ساتھ کو غالباً ایو خان میل چیف ماشاءل ایمنسٹرٹر تھے لیکن اسوانی صاحب جو تھے فائر میمبر نیم کریکلی دو ہفتے تک وہ صدر رہے اور اس کے بعد پھر ایو خان صاحب پورا ٹیک آور کر لیا تو اس کے تک ہم نے گیارہ سال پہلے الیکشنز نہیں کروایا تو کوئی لیجٹیمیسی نہیں تھی اس وقت بھی وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی اور ایو خان صاحب آگیا پھر دس سال رہے دس سال میں بنگلہ دیش کے اندر جو بنگلہ دیش کے اصل بانی ہے نا وہ ایو خان ہے وہ مجیبر ایمان بھی نہیں ہے وہ یایہ خان بھی نہیں ہے وہ کوئی پاکستانی ہے بنگلہ دیشی سیاستدار نہیں وہ ایو خان ہے کچھ لوگوں کا آپ کی بات اچھی نہیں لگی جو بات اچھی نہ لگے میں ان کے ساتھ معذرت کر سکتا ہوں لیکن ایو خان نے جس قسم کی پالیسیز کی ہیں اور جو ہم نے ڈپرائیف کیا ہے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیشیوں کو بنگالیوں کو اس وقت کے ان کے بیسک رائٹس پہ یعنی کہ انکم آلیڈی کم تھی بنگالیوں کی پیسٹ پاکستانیوں سے ہم نے اور مزید کم کر دی پرپورشن کے اندر اور بڑھا دیا جب بنگلہ دیش کے اندر جب آپ نے اتنی وہ کر دی غربت اور نہ بینک لونز مل رہے تھے ان کو نہ حکومت کی گورنمنٹ سپینننگ ادھر مناسب ہو رہی تھی نہ ان کے لوگوں کو برابر چانس مل رہا تھا تو بنگلہ دیش کے اندر ظاہر ہے ایک پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مجورٹی جو فیلٹ انکمفٹوبل مجورٹی فیلٹ اور وہ چلے گئے تو وہاں تک تو اب ختم ہو گیا پھر بھٹو صاحب آئے انہوں نے نیشنلائزیشن کی ایف ایس ایف بنایا دیگر چیزیں کری اور الیکشنز بھٹو صاحب کے بھی جو تھے وہ بھی کوئی جو ستتر کے الیکشنز تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ شعف صفحہ نہیں تھے لیکن اس سے پہلے کہ کوئی جبوری فورسز آپس میں کچھ بات کر کے وہ کرنے لگی تھی ہمیں خالصے قریب پہنچ گئے تھے بھٹو صاحب کی حکومت اور اپوزیشن اس زمانے میں پی این اے ہوتی تھی تو پھر ماشاءاللہ آگیا پھر جنرل زیادہ صاحب کی گیارہ سال نکلے وہ بھی چلے گئے پھر آپ کی نوے کی دہائی کے اندر میاں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک دستے گریبہ ہوتے تھے اور چار مرتبہ آگے پیچھے ہوڑت جس کے اندر اکانوے سے ترانوے میں میاں نواز شریف کی حکومت نے بہت اکنومک اصلاحات کی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بہت اکنومک گروت پاکستان جو سٹ کر آیا ہے وہ اکنومک گروت سے ترانوے نواز شریف کی حکومت میں تھے لیکن وہ چلے گئے پھر موشرف صاحب آگئے اور پھر اس کے بعد موشرف صاحب گئے دو آزار آٹھ سے تو آپ کو کہانی آپ کے سامنے ہیں تو ریلی مطلب کوئی رول آف لاؤ کا کوئی ایسا پیریٹ نہیں آیا ہے کہ جس کے اندر ہم کہہ سکیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اس پہ راہ پہ تھا تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ریزولوشنز ہوتے تھے یا حضرت قید اعظم کے جو خواب تھا کہ پاکستان کو ایک لبرل ڈیموکرسی بنانی تھی رول آف لاؤ والی ڈیموکرسی بنانی تھی جو انہوں نے کہا تھا گیارہ فروری کو کہ you can go to any places of worship that is not the business of the state وہ والی بات پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے جو انہوں نے کوئٹا میں جا کے بات کی تھی armed forces کو کہ you are the servants of the state وہ والی بات پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے پاکستان میں بہت سارا ایسے مسائل ہیں جو ہم حل نہیں کر سکیں اور ایک جو سال سے شاہد عباسی صاحب میں مصطفیٰ نواز جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اب وقت آگیا یہ 75 سال آپ سمجھ لیجئے کہ lost 7 decades ہیں اس 75 سالوں میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے بہت کم پایا ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ اگلے پہ 70 سال بھی اتنے برے نکلیں اس کی سمت آج تیہ کریں اور اس کے لیے سمام سیاسی قوتوں کو اسکری قوت کو جوڈیشری کو علماء اکرام کو بزنسز کو میڈیا کو سب کو بیٹھ کے تیہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہم پاکستان چلا رہے ہیں جس کے اندر آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں جس میں چالیس فیصد بچہ اسٹنٹڈ ہے جس میں ہم one of the highest population growth کر رہے ہیں دنیا میں یہ سسٹینبل موڈل نہیں رہا ہے تو چوک دو تین دن پہلے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈریکٹر نے ناجی بن حسین نے بھی کہا کہ یہ سسٹینبل موڈل نہیں ہے آپ کوئی ملک کرکی نہیں کر سکتا آپ دنیا کی بیسٹ اکنامک پالیسی بنا لیں جس کے اندر آدھے بچے جو ہیں وہ اسکول ہی لیں جس کے اندر چالیس فیصد بچہ جب جسمانی طور پر اسٹنٹڈ ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور پر بھی اسٹنٹڈ رہ جاتا ہے تو ہم کیسے دنیا سے کمپیٹ کر سکنا تو یہ موڈل ہمارا فیل ہو چکا ہے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے آپ نے آپ اس کو قطع نظر سیاست آج کل کی معیشت کے صورتحال چلو آج کبھی اچھا ہو گئی کبھی بری ہو گئی انیس بیس فارک ہو جاتا ہے لیکن جو بیسک موڈل ہمارا گورننس کا ہے وہ فیل ہو چکا ہے صحیح اچھا مفتا بھائی آپ کا جو ہے clarity of thought لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے میں بھی بڑا فین ہوں سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی تباہی کی تین بڑے ریزنس کیا ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا میں سمجھتا کہ تباہی کا word تو میں استعمال نہیں کروں گا پاکستان کے بارے ہم پیچھے رہے گئے ہیں ہم نے اپنا راستہ کھو دیا اور گورننس کا ایک فیلیر ضرور ہے لیکن تباہی تک تو نہیں پہنچوں گا میں جو پاکستان میں جو بڑے بڑے حادثیات ہوئے ہیں سر ملک ٹوٹ گیا گیا یہ تباہی نہیں تھی ملک ٹوٹنا وہ ایک بڑی تباہی اگر ہم ڈیفالٹ ہو جاتے یہ بھی ایک تباہی تھی نہیں ہوئے نا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیوانی سے اللہ نے بچا لیا تو تھوڑی سی کبھی ایک مردہ میری بھی کوششش اس میں شامل تھی کوئی شباہ شریف صاحب کی بھی بہت دی دی وہ سوال کروں لیکن گزارش یہ ہے کہ چلے ملک ٹوٹ گیا لیکن جو اس وقت اب جو ہے وہ ہے نا اس وقت تو میں پاہی آدھائی جو پاکستان ہے وہی ہے نا میں پاس تو یہ یہ پاکستان ہے مجھے تو اس پاکستان کو دیکھ رہا ہے بلکہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے ان بنگالی بھائیوں سے جو اپنا ملک کر لیا انہوں نے کر لیا اللہ ان کو مبارک کرے مجھے اپنے ملک کو بہتر کرنا اس وقت مجھے دیکھنا ہے کہ بلوچستان میں ہمارے بلوچ بھائی بہنوں کا مسائل ہیں ان کے مسئلے مجھے دور کرنے ہیں مجھے کے پی کے اندر کچھ ہمارے ینڈ بچوں کو مسائل ہیں پختون بھائی بہنوں کو ان کے مسئلے دور کرنے ہیں جو ٹرائبل ایریاز انزم آم وہ جس کا فاٹا کے اندر فاٹا کا جو ٹرائبل ایڈیا سے جو قبائلی علاقے تھے جن کا انزم آم وہ ہے اس میں کے پی میں ان کی بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں وہ باقی پاکستان سے پاکستان تو دنیا سے پیچھے وہ ہم سے بھی پیچھے ہیں تو ان کو بھی ساتھ قوم پہ لے کے آنا ہے دوسری اندر کراچی کے اندر ایک اتنا بڑا شہر ہے کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے ایفیکٹیو پاکستان بھر میں کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے لاہور میں نہیں ہے پشاور میں نہیں ہے کوئیٹا میں نہیں ہے جو گورنمنٹ ڈیلیور کرتی ہے خدمات ایڈوکیشن ہیلتھ ہم نے وہ نہیں کیا آدھے بچے آپ کے سکول میں نہیں ہیں جو بچے آپ کے سکول میں ہیں وہ آسطن میت اور سائنس میں فیل ہوتے ہیں اٹھتر فیصد دس سال کا بچہ ابھی پڑھ نہیں سکتا ہے یہ بات یاد رکھئے اٹھتر فیصد پاکستانی دس سال کا بچہ دو جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو پہلے ہم کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور اس بات کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ ہمارے فیلیر ہو گیا ہے ہم اس کو ٹھیک کریں اب اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں اگر میں اپنے آپ کو بری و زمہ کروں گا تو پھر بیکار ہو جائے پاکستان کو میں تو کہتا ہوں نا ون پرسنٹ ریپبلک ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے ایک فیصد وہ پاکستان کے وسائل کو کنٹرول کرتی ہے حکومت جو ہے وہ ان کو بینیفٹ پہنچاتی ہے اس کے اندر فوج کے عالی افسران بھی شامل ہیں سیاسی لیڈران بھی شامل ہیں صاحب سروت بھی شامل ہیں کچھ ہمارے علماء اکرام بھی شامل ہیں جو اشرافیہ پاکستان کی ہے اس کو آپ بلیم کریں گے ون پرسنٹ پاکستانی پھر آپ کا ایک نو دس پرسنٹ پاکستانی میلل کلاس ہوتا ہے انگریزی بول سکتے ہیں اچھی سکولوں میں ان کے بچے پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ایک نو دس پرسنٹ پاکستانی جن کو آپ نے ادر کیا ہوئے کہ جن کو آپ نے کہا یہ تو اچھوت ہیں ان کے پیروں میں چپل نہیں ہیں آپ کو فرق نہیں پڑھا آپ روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے پیر میں چپل نہیں ہے لیکن آپ چلے گے چلے گے دوسری مرتبہ دیکھا بھی نہیں وہ آپ کے سامنے آکے روٹی مانگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نو سال کا بچہ ہے چھ سال کا بچہ اس کو روٹی نہیں ملی ہے آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ فقیر کا بچہ ہے یہ تو ماسی کا بچہ ہے وہ فقیر کا بچہ ماسی کا بچہ بھی انسان کا بچہ ہے وہ میرا اور آپ کا بچہ ہے ہم کو پاکستان کے اندر اگر پاکستان میں ایک مسئلہ نا کہ we have to adopt all پاکستانی ایزار اون سب کو ایک ساتھ سمجھنا ہے یہ جو انگریزی بولنے والے پاکستانی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو people like you بولتے ہیں کہ ہم یہ people like us بولتے ہیں everybody is people like us so اشرافیہ کا میں سمجھتا ہوں کہ fault ہے سر آپ دو بار finance minister رہے کبھی ایسا وقت بھی گزرا ہوگا کہ ایسا finance minister آپ کو پتا ہوگا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ ملک کے مفاد میں ہے اور ہماری قوم کی بہتری ہوگی اس میں مگر پھر بھی آپ کر نہیں پائے ہوں گے ایسا ہوا کہ بھی تو کچھ share کرنا چاہیں گے کہ کیا چیز تھی ایسی کہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کر نہیں پائے پھر بھی یا کسی نے کرنے نہیں دیا اب میں سترہ میں پانچ مہینے وزیر رہا تھا اس میں جب میں آیا تو بہت زیادہ currency over value تھی میں نے دو مرتبہ devalue کرا وہ آہستے آہستے مجھے devalue کرنا تھا اس وقت دیتا نہیں تو آئی ایم ایف سے بات کرنا ضروری تھی توہزہ سترہ کی بات کر رہا تھا سترہ کی بات سترہ کے ڈیسمبر کے اٹھائیس 29 کو میں وزیر بنا ہوں تو مئی کیا کرا ہوں تو پانچ مہینے رہا تھا آخری نون کی حکومت کے آخری پانچ مہینے لیکن کوئی اتنی چیزیں نہیں کر سکتے دیکھوں کہ آخری پانچ مہینے سے آپ کیا کر لے گا اس بار جو تھا وہ جب جس دن ہم حکومت میں آئے تھے اس سے پہلے ایکچلی حکومت میں آنے سے پہلے میں جب شوار شریف صاحب کے پاس حاضر ہوتا تھا اور ان سے تقریباً روزی ملاقات ہوتی تھی تو میں ان سے ہی کیا تھا تھا کہ سر اگر حکومت آئی اور لانگ ٹرم چلیئے تو پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں تھی شباز صاحب کو بھی اس بات کا اطراب تھا ہم ٹائمنگ پہ بحث کرتے تھے کہ دو آفتہ روزا ایک آفتہ روزا لیکن پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ چالیس روپے پیٹرول پہ نقصان ہو رہا تھا اور ستر روپے ڈیزل پہ نقصان ہو رہا تھا حکومت پاکستان کی حکومت پاکستان کی جیب سے جا رہا ہے ویسے تو حکومت ٹیکس لے دی آج ساٹھ ستر روپے ٹیکس لے رہی ہے اس دن ساٹھ روپے ٹیکس بھی نہیں لے رہی اور چالیس روپے پرلے سے دے رہی ہے سو اب ان کے سو روپے مددہ آج کا ڈیفرینشل سو روپے کا ہے لیکن چالیس روپے کا آپ نقصان اس پہ کرنے پیٹرول پہ ایک بلین لیٹر پیٹرول بکتا تھا تو چالیس روپے کا اس پہ نقصان ہو گیا ایک عرب لیٹر ڈیزل پہ کراتا تو ایک عرب ستر روپے کا اس پہ نقصان ہو گیا حکومت پاکستان کا مہنہ نقصان ایک سو دس روپے تھا اب آئی ایف آپ کو جو بھی بولے ہیں نہ بولے ایک سو دس روپے ہم نقصان کے متحمل ہی نہیں تھے آپ کی حکومت چلتی ہے چالیس پہنتالیس ایک سو دس روپے مہانہ پہ لیکن آپ پیٹرول کی سبسیڈی دے رہے ہیں ایک سو دس سر روپے اس روپے ہم فوج کے اوپر خرچ نہیں کرتے جتنا ہم پیٹرول کی سبسیڈی دے رہے ہیں اور کیا ہو رہا تھا ساتھ ساتھ کیونکہ آپ ڈیزل مارکٹ سے اتنا سستہ بیچ رہے تھے تو مارکٹ والے پاگل تو نہیں ہیں تو یہ پنجاب کے کراچی کے جو بڑے ڈیلاران ہیں انہوں نے جا کے ٹرکیں خریب پارک کر لیں اپنے پاس جہاں اسٹور کر سکتے تھے کر لیں ایک پیٹرول پر موالا اگر ایک لاکھ لیٹر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور ستر روپے بڑھتے ہیں تو ستر لاکھ روپے بڑھ جاتے ہیں لاکھ لیٹر کی اس کی کیا ڈیڑھ کروڑ روپے کی انویشمنٹ پر ستر لاکھ روپے آپ کو ایک مہینے میں ریٹرن مل رہے ہیں تو یہاں بے تہاشہ ہورڈنگ بھی ہوئی اب ہورڈنگ ہو رہی تو پیٹرول بھی اور خریدنا پڑھ رہا ہے اس سے فورن ایکچینج بھی جا رہا ہے تو میں گزارشات کرتا رہا صرف آریشات کرتا رہا برحال تین مہینے کے اندر اندر بڑھ گیا پھر تیس جون کو اللہ کی مہربانی سے تیس جون سے پھر ہم نے زیرو زیرو سبسیڈی ختم کر دی لیکن اپریل سے جون کے مہینے میں میں بہت مرتبہ التجا کرتا رہا کہ مجھے تھوڑا سا پیٹرول مہنگا کرنے تو ڈیزل مہنگا کرنے تو اور میرا نقصان کم کرنے تو اور جتنی جس رفتار سے کرنا تھا اس رفتار پہ بھی ایک مسئلہ تھا لیکن بارحال مطلب وہ پھر اللہ کی مہربانی سے دو ڈھائی مہینے بعد پھر اس کی اجازت ہو گئی کہ اب نقصان نہیں کریں گے اور پھر اس کے بعد پانچ روپے ٹیکس بھی لگا دیا تھا تو ایک یہ میرا وہ تھا پھر میری کوشش ایک براؤڈ بینڈ براؤڈ بیسٹ ٹیکس پہ تھی کہ ہم ٹیکس کو براؤڈ بیسٹ کریں تو دکانداروں پہ ٹیکس لگانا تھا اس پہ ایک آپ چانتے ہیں کہ کافی پولٹیکل کنٹروورسی ہوئی تھی کہ بھئی ایک دکاندار ہے مثال کے طور پہ یہ شارع فیصل پہ سمجھ لیں دکان ہے دکان پہ جب آپ جاتے ہیں اپنی گاڑی میں تو ایک روڈ پہ جاتے ہیں روڈ تو حکومت نے پیسے سے بنایا ہے اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو ایک سٹریٹ لائٹ لگی ہے جس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ تو حکومت کے پیسے سے لگا ہے تو دکاندار کا تو کسٹمر اس لیے جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ فیسلیٹی دیوئی ہے تو دکاندار کا بھی تو حق ہے نا کہ حکومت پاکستان فری میں تو پیسے نہیں آتے روڈ فری میں نہیں بنتے بتی فری میں نہیں جلتی تو وہ بھی اپنا کچھ شیئر دے پچاس فیصد ہماری معیشت سرویسز ہے بیس فیصد اگر حکومت کو نکال دیں تو تیس فیصد اور سرویس سیکٹر ہے جس میں خردہ فروش یہ ریٹیلر شامل ہیں ہول سیلر شامل ہیں ڈاکٹرز ہیں لائیرز ہیں کاؤنٹنٹس ہیں بہت سارے لوگ ہیں یہ ٹیکس نہیں بھرتے جتنا بھرنا چاہیے تو ان کو بھی آپ کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو ہم چاہتے تھے اثر ویس میں یہ بتاؤں کہ شاید عباسی صاحب تو میرے دوستی ہیں لیکن شہباز شریف صاحب بھی ایک بہت ہی اچھے باس تھے اور میری بات کو وزن دیتے تھے میری بات سنتے تھے اور میری بات زیادہ تر مانتے بھی تھے کبھی کبھا ادزائر ہے وہ پرائم نیسٹر ہے وہ کبھی بولے گا کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح کرلو لیکن ایونچولی جو میری بات تھی لیکن جہاں ان کا بس چلتا تھا وہ میری بات مان لیتا تھا اچھا ابھی آپ نے ریٹیلرز پر ٹیکس کی بات کی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ایوب خان نے کوشش کر لی مشرف نے کوشش کر لی شبردہدی صاحب نے کوشش کر لی آپ نے کوشش کر لی سر یہ ریٹیلرز کابو کیوں نہیں آتے ٹیکس کیوں نہیں دیتے ان کے پیچھے ایسی کیا قوت ہے طاقت ہے کیا ان کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے جو یہ لوگ کبھی کبھی رہے راست پر نہیں آتے یہ لوگ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تھوڑا سا میں سچی بہت ہوں کہ اگر میں ہوتا نہ اگر اکتوبر میں تو میں اکتوبر میں پہلے اکتوبر کو میں نے ٹیکس لگا دینا تھا ان کے اوپر اور پھر تھوڑی سی لائے ہو جاتی سر لگانے سے کیا ہوتا ہے لگا تو شبردہدی صاحب نے بھی دیا تھا مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی مطلب دیکھیں میری باس نے ریٹیلر بھی ٹھیک ہے مطلب میں تو اس کو اس طرح بھی کر رہا تھا کہ ایک ساتھ ہر دکان پر نہیں جیسے سونے کی دکان ہے آپ سونے کا کام کرتے ہیں ہیرے جویرات کا کام کرتے ہیں تو آپ کا تھوڑا سا ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے بنیزبت یہ ہے کہ آپ آٹا دال بیچ رہے ہیں دکان اتنی ہوتی ہے سکوائر فوٹو جتنا ہوتا ہے لیکن اس کے ٹرن آور بہت بڑی ہوتی ہے تو اب اس طرح میں بات کرتے ہیں کہ میں سوڑا تھا کار ڈیلرز کے اوپر الگ ٹیکس لگا دوں ریٹیلرز کے اوپر الگ لگا دوں فرنیچر والوں کے اوپر الگ لگا دوں سوناروں کے اوپر الگ لگا دوں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ہو سکتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے مگر ابھی ریسنٹلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں دکانے آٹھ بجے بند کرنے کا ہوا تھا اور آپ کو پتا ہے کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ میں فیصلے کون کرتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آٹھ بجے دکانے بند کروائیں گے سر نہیں کی انہوں نے دکانے بند کروائیں گے اس میں جو ہے نا میں سچی بات بتاؤں یہ آٹھ بجے کی اور سات بجے کی دکانے بند کرنے کا ہمارے پاس اکثر یہ باتیں اٹھتی رہتی ہیں ہم نے کر بھی دیا تھا اور سندھ والے بیچارے ان فورس بھی کر رہے تھے مراد علی شاہ صاحب لیکن پرویز الائی صاحب پھر چیف منسٹر بن گئے تھے کچھ عرصے تک تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہر بات جو شہباز شریف کہتا تھا تو اس کے مخالفت کرتے تھے تو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو دکانیں جلدی بن کرانے والی بات یہ صحیح نہیں ہے سردیوں میں تو ویسے بجلی کے کمی نہیں ہے بجلی تو زیادہ بجلی ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے رہن سین کے مطابق نہیں ہیں یہ یورپ نہیں ہے کہ جہاں پہ سردی ہوتی ہے کہ پانچ بجے آدمی اپنے گھر چلے جائے مغرب ہو جاتی ہے جو بھی ہے اور دن میں بھی آدمی نکل سکتا یہاں پہ دوپیر کوئی کڑکتی دھوپ ہوتی ہے لوگ شام کو ہی نکلتے ہیں اور ما شاء اللہ کراچی میں تو آپ کو پتا ہے کہ صبح اٹھ کے جب کام پہ جاتے ہیں تو ساڑھے گیارہ بچوں کے ہوتے ہیں تو اس کو ذرا سا موڈیفائی کر کے دیکھنا چاہیے شادی ہال وغیرہ تو کم اس کم جلدی بند کروا دیں وہ بھی نہیں کرتے ہم لوگوں وہ بات آپ کی صحیح ہے یہ ایک الگ بحث ہے مگر میں سٹیٹ کی ریٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر سٹیٹ نے اگر کوئی چیز کہہ دی ہے کہ بھی آپ کو ٹیکس دینا ہے یا دکانیں یہ بند کرنی ہے تو مطلب سٹیٹ کی ریٹ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا پاکستان میں تو ایک تو کیا کہ کبھی کبھار تو اسٹی آرڈروں کی وجہ سے اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو جاتی ہے اور دوسرا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کہیں غلط باتوں پر اپنی ریٹ سیٹ کرتا ہے اور صحیح باتوں پر ریٹ سیٹ نہیں کرتا یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہماری ریٹ سٹیٹ کی بہت ویک ہے اور تھوڑی سی سٹرونگ ہونی چاہیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے پولیٹیکل انسٹیٹیشنز ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی انسٹیٹیشن بھی ان کی پشت بنائی کر رہا ہوتا ہے تو جب ایک پیج پہ پوری حکومت آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ یہ ریٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں آجا مفتوہ یہ بھی آپ نے شروع میں سسٹم کی بات کی کہ ہمارے سسٹم میں کافی خرابی ہیں ہمیں پتا ہے کہ خرابی ہیں تو ریفارمز کیوں نہیں کرتے آپ کی پارٹی جو ہے وہ تین چار بار اقتدار میں آئی کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے باریاں لی کچھ نہیں کیا کیوں نہیں کرتے ریفارمز دو تین وجوہات ہیں اس کی ایک تو یہ سب کو نہیں پتا ہے کہ ریفارمز کی کس ریفارمز کی کیا ضرورت ہے یہ کہنا ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ریفارمز چاہیے یہ آنسر نہیں یہ غلط بات ہے نہ ہمیں یہ پتا ہے سب کو کہ کیا ریفارمز ہونے چاہیے کس کس چیز کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں پتائے کہ کیا ریفارمز ہونے چاہیے اس کے بعد اگر کسی کی سوچ ہے میری سوچ ہے مثال کے طور پر کہ نچکاری ایک اچھا ریفارم ہے جو ہمیں کرنی چاہیے تو ہر پارٹی اس پر اگلی نہیں کرتی ہے پیبرس پارٹی مثال کے طور پر نچکاری کے بہت حق میں نہیں ہیں سو ایک ڈیفرنسیو اپینین یہاں پہ بھی ہے اس کے بعد اپنے اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں مطلب پاکستان کا ہر سیاستدان آپ سے یہ کہے گا ہر انٹرلیکشل یہ کہے گا ہر بیروکرٹ آپ سے یہ کہے گا کہ ہاں لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے ہاں ایفیکٹیو لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے باری آتی ہے تو الیکشن نہیں ہے ہاں ان کی آثورٹی بھی ہونی چاہیے لیکن چاہے وہ پیپلس پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو کچھ سی نے اللہ کی مہربانی سے کبھی بھی لوکل گورنمنٹ کو پاور نہیں دیا ہے ٹھیک ہے تو جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں وہ اپنا مفاد ہوتا ہے ان کا سیاسی مفاد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح جو ریفرمز ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی کا سیاسی مفاد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ رکے ہوئے ہوتے ہیں یہ اقتصادی مفاد زیادہ تر ہوتا ہے آپ پی آئی اے کی بات کرتے ہیں نچکاری کی تو پی آئی اے بہت سارے لوگ 조심ہ رب got it نہیں ہونی چاہیے اب آپ سوچیں کہ یا سو عرب روپیہ نقصان کرتے ہو سال کا اب نچکاری نہیں کریں گے تو کب کریں گے اور یہ بھی نہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی ایک آٹھ سال غلطی سے نفع کر لیا تو نقصان پر نقصان پر نقصان ہو رہا ہے ہر قسم کی حکومت دیکھ لی عمران خان صاحب نے آکے اپنے بورڈ بنا لیے وہ تو بڑے جیت تھے بڑے قابل تھے دودھ شہد کی ندیاں کرنے لگے تھے پی آئیے نقصان کرتی رہی پیپلز پارٹی آ لے آئے انہوں نے روٹس روٹس شروع کرے کافی محنت کری نقصان کرتی رہی مسلم لیگ والے آئے انہوں نے بائیس جہاز سے پینسیس سینسیس جہاز کر دی ایک قابل آدمی کو وزارت میں لگایا سب کچھ کرا پی آئیے نقصان کرتی رہی تو اب جب آپ نے دیکھ لیا کہ سب قسم کے بورڈز دیکھ لیے سب قسم کے آپ نے حکومت دیکھ لی کہ پی آئیے نقصان ہی کر رہی ہے سو عرب رفیہ کا نقصان کر رہی ہے سال کا تو آپ بولیں یار بس کرتے بھائی انتشار نشکاری کر دیتا ہوں کہ آٹھ ہزار لوگ کو نوکلیاں دیتے ہیں وہ اتنی نوکلیاں دے کوئی بھی دے جائے گا سر ہم نے پی آئیے پہ تھوڑا ورک آؤٹ کیا ہے پی آئیے کے اوفیشلز بھی ہمارے ساتھ پاڈکاسٹ میں آئے تھے تو انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ پی آئیے کو نواز شریف صاحب نے بہت اپنے دور میں نقصان پہنچایا ہے ایون کہ یہاں تک کہا گیا کہ سٹیل مل اس لیے بند ہوئی کیونکہ وہ اتفاق چلانا چاہتے تھے اور پی آئیے وہ اصل میں بیچنا نہیں خریدنا چاہتے تھے آپ کہیں گے تو میں پوڈکاسٹ سنا دوں میں آپ کی بات پہ ادبار کر رہا ہوں مطلب یہ ساری بات میں ہنڈر پرسن آپ کی بات پہ ادبار کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں یہ سو کے سو فیصد غلط بات ہے سٹیل مل بند کرنے میں الحمدللہ میرا بھی بڑا ہاتھ ہے میں آپ کو ادھر پیٹھے ہوئے بات رہا ہوں سار مت بولیں کوئی کیس نہ کر رہا نہیں نہیں کیس بھی ہو چکا اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے انکوائری ہوئی تھی لیکن سب سے جو سنٹرل ہاتھ ہے وہ شاہد اباسی کا ہے شاہد خاکان اباسی کا ہے سٹیل مل کے ماتھ ملکل الحمدللہ نواز شریف صاحب کو میں خواہدہ پتا بھی نہیں ہوگی جب ہم انہوں نے بند کروائی تھی اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں بند ہوئی تھی جب میں سوئی گیس کا چیئرمن منا تو سوئی گیس تیرہ عرب روپیہ مانتی تھی سٹیل مل سے سٹیل مل ہم سے گیس لیتی تھی الحمدللہ لیکن پیسے کبھی نہیں دیتی تھی ہم آپ کو ان کو گیس دے دیں ہمارا قرض ہو گیا ان کے اوپر سنتیس عرب روپیہ کا یہاں پہ یہ صاحب گیس لیتے تھے اس کی بجلی بناتے تھے اور یہ جو ان کا علاقہ ہے گلشن حدید وہاں پہ بجلی پلپائے کرتے تھے ایک پیسے کا لوہا نہیں بنا رہے تھے ٹھیک ہے ہم سے گیس لے کے بجلی بنا کے بجلی بیج دیتے تھے لوہا نہیں بنتا تھا سٹیل مل کا کام جو ہے سٹیل بنانا وہ نہیں تھا ہم ان سے کوئی درخواست کرتے تھے کہ بھائی تم کو جو کرنا ہے ہماری گیس سے کرو ہمیں اس کے پیسے دے دو اگلی ہفتے دے دیں گے اگلا ہفتہ کم بخط تین سال تک نہیں آیا اس کے بعد وہ کے الیکٹرک سے بھی بڑا لمبا قرض تھا تو ہم مجھے کے الیکٹرک سے بھی پیسے لینے دمینا کہا بھائی تم کو سو روپے کی گیس دوں گا اس صورت میں کہ تم مجھے سوا سو روپے دو کے الیکٹرک نے کہا ٹھیک ہے تو پرشلا نہیں کہ پرشلا بھی قرض اتارو کے الیکٹرک نے پھر یہ کیا کہ آپ کو ہر مہینی وہ بل دیتا تھا اور پندرہ تھوڑا سے دس بیس جو بھی پرسنٹر اگری تھی وہ اس کے پچھلے بل بھی دیتا تھا ان سے بھی اگری وہ انہوں نے بل پھر نہیں بھرا پھر ایک دن وہ شاید اچھا وہ کیا کرتا تھے کہ پہلے وہ ایم ڈی سے بات کری ایم ڈی نہیں مانا تو چیرمن کے پاس گئے چیرمن نہیں مانا تو ایک وزیر کے پاس کلے گئے شاید اب باسی کے پاس چلے گئے چیرمن تھے وہ جنرل صاحب نے کہا کہ میں آپ کو شاید اب باسی نہیں کہا تم مفتا کہہ رہا ہے کہ پہلے کیش دو پھر میں پیسے دوں گا وہ مفتا میمن ہے وہ اب نہیں مان رہا ہے بولتا ہے پہلے کیش رکھو پیسے پھر تم کو میں کیش دے دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ہفتے کے اندر اندر کیش دیتے ہیں وہ آٹھ سال پہلے کی بات ہے سٹیل ملنے کے بھی پیسے نہیں دی گیس تو سٹیل مل بند ہو گئی نواز شریف کو کیا ضرورت ہے پاکاتستان سٹیل خریدنے کی مطلب وہ ایک ادارہ اتنا نقصان کر رہا ہے کہ ایک روپے کی جب سندھ گرمنٹ کو زیرے تھے تو سندھ گرمنٹ نہیں گئی مطلب اس کے اوپر سو عرب روپے سے زیادہ قرض ہے پرائیوٹ سیکٹر کو بیچنگ ہے تو لینڈ سندھ کو چلے جائے گا واپس مطلب عجیب سی یہ بے وکوفی کی کنسپیرسی تھیوری سیرسلی بے وکوفی اور پی آئی اے سو عرب روپے کا نقصان کرتی ہے اس چیز کو کون خریدے گا جب تک کہ آپ ایسٹس نہ نکالنا تو یہ سب باتیں جھوٹی ہیں یہ بیکار بے بنیاد باتیں ہیں مطلب ان چیزوں کی نجکاری ہو جانے چاہیے آپ اس پر لکھ دیجئے نجکاری میں کبھی نواز شریف کو نہیں بیچیں گے سر یا کسی بھی حکومت کے کوئی بھی وزیر کو یا وزیر کے گھر والوں کو یا وزیر کے فرنٹ مینوں کو نہیں بیچیں گے اچھا سر ہمارے ان تین بڑے اداروں کی پی آئی اے سٹیل میل ریلوے ان کی تباہی کی وجہ ہے کیا یہ تباہ کیوں ہو گئے کیونکہ سٹارڈ میں تو یہ لوگ لاؤس میں نہیں تھے سٹیل میل بھی کسی زمانے میں پروفٹ میں تھی پی آئی اے بھی پروفٹ میں تھا شروع کے دنوں کی بات کر رہا ہوں ریلوے بھی کبھی رہا ہے تو یہ تباہ کیوں ہوئی مطلب سٹیل میل کبھی بھی پروفٹ میں نہیں رہا ہے سر مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب جب اس کو بیچا تھا تو بائیس عرب روپے میں بیچا اس وقت پروفٹ میں تھی بائیس عرب روپے میں عارف حبیب صاحب نے بٹ کری تھی جو افتخار چودری صاحب نے الحمدللہ ملکو کر دیا لیکن سٹیل میل to the best of my knowledge کبھی بھی پروفٹ میں نہیں رہا بگننگ سے ہی نقصان ہے وہ دیر سے ہی بنا تھا اس وقت وہ رشن ایک تکنالوجی ہے انیس سو ساٹھ کی اس کی سٹیل میل ہے سچی بات بتاؤں کیونکہ تینوں نقصان میں کیونکہ تینوں حکومت میں سیڈی سیڈی بات ہے میں آپ کو ایک ایک ایجامپل دوں حکومت کے اور بہت سے دارے پروفٹ میں میری پاس نہیں پروفٹ میں ہونا نہیں ہے آپ دیکھیں پی آئی اے کو لے لیتے ہیں ایک کر کے پی آئی اے اور اس وقت اگر آپ کو کراچی سے اسلام آباد کل صبح جانا ہوں تو پی آئی اے جاتی ہے اور چار اور پاکستان کی پرائیوٹ ائرلائنز جاتی ہیں ٹھیک صبح سات بجے اور سبا سات بجے کے درمیان چاروں کی فلائٹ ہیں پانچوں کی فلائٹ ہیں موسٹ لائکلی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ان کی سرویسز کے اندر کوئی جگہ اچھے گاں کھانا مل جاتا ہے کئی کھانا خریدنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ ان کے ٹریف دیکھیں گے اس ان کے فیر دیکھیں گے تو کل میں حالتہ پینتیسیزار روپے سے چھتیزار روپے کی ٹکٹ ہوگی ٹھیک ہے مہنگی ہے لیکن بارال یہ ٹکٹ ہے تو پی آئیے نہ آپ کو کنسیمر کو سستا ٹکٹ دے رہا ہے نہ اچھی سرویس دے رہا ہے نہ اچھے ٹائمنگ دے رہا ہے نہ کوئی سیفٹی کا ریکارڈ ان کا اچھا ہے نہ ان کا کوئی ٹائمنگ کا ریکارڈ اچھا ہے تو ہم کیوں نوے عرب روپے نقصان کر رہے ہیں لیکن ان چار ائرلائنیں جو پاکستان کی ائرلائنیں ہیں وہ چار ائرلائنیں آپ کو ٹیکس بھی دیتی ہیں وہ سیویل ایوییشن کی ڈیوز بھی دیتی ہیں وہ پیٹرول بھی وقت پہ خریدتی ہیں پی آئیے کے پاس بنا پیٹرول کے کبھی پیسے ہوتے ہیں نہ سیویل ایوییشن کی ڈیوز کے پیسے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ سیویل آسپریل کراکی چلے جائیں اور آپ آگرخان چلے جائیں آپ کو تھوڑا سا پرائیوٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کے اندر فرق پڑ جائے گا اگر آپ کو یہ بات تو پہلے تیہ کر چکے ہیں یہ دنیا سے ہم کو مکسال ملتی ہے ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا کو دیکھ لیں ایک پبلک سیکٹر چلتا ہے اور ایک پرائیوٹ سیکٹر چلتا ہے تو کچھ فرق ہے ہزاروں پاکستانی نورتھ ساؤتھ کوریا میں جا کے کام کر رہے ہیں ایک پاکستانی نہیں گیا ہوگا کبھی نورتھ کوریا میں تو ایک چیز پرائیوٹ سیکٹر چلا سکتی ہے بہتر تو پھر پبلک سیکٹر میں کیوں رکھی ہوئی ہے نقصان پر نقصان پر نقصان کوئی زد ہے کوئی بحث ہے ہر سال آپ پی آئی اے کو خرچہ بچائیں ایک آگا خان ہسپیٹل بنا دیں ایک سال فیصلہ باب میں بنا دیں ایک سال ملتان میں بنا دیں ایک سال سکھر میں بنا دیں ایک سال پشاور میں بنا دیں ایک لمز یونیورسٹی بنا دیں ایک سال کوئٹے میں بنا دیں ایک سال چار سدے میں بنا دیں ایک سال لڑکانہ میں بنا تھے لیکن نہیں ہم نے زد کرنی ہے کہ نہیں پی آئیز رکھنی آٹھ ہزار لوگ ہیں یار پاکستان کے چوبیس کروڑ کی پاپولیشن میں آٹھ ہزار لوگ کو نوکری دے گے کون سا انہوں نے تیر چلا دیا تو یہ پرائیوٹ ایئر لائنے سوڑی نہیں دیں گی یہ جو بینکز تھے بینکوں کو آپ نے پرائیوٹائز کیا نا آج کیا ہو گیا چل رہی ہیں یہ پروفٹس ہو رہی ہیں جتنے پروفٹ ہوتا تھے اسے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ پی آئی کو پرائیوٹائز کر دیں چلیں آپ میں تو یہ سمجھنا ہوں کہ حکومت کے اندر یہ ادارے ہونے نہیں چاہیے جس کی وجہ سے یہ صحیح نہیں چلتے ریلوے کے اندر بھی یہ بے تاشا نقصان ہیں کیوں چلا رہے ہیں آپ ریلوے چلنے سے لوگوں کو پرائیوٹ ریل سرویسز دے دیں کوئی یہاں پر کوئی اچھی سرویس مل رہی ہے ریلوے سے یہاں پہ جتنے کراچی کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ہزارہ سے آئے وے کے پی سے آئے وے دیگر جگہوں سے آئے وے یہ پیچارے جب جاتے ہیں تو اب یہ اس میں جاتے ہیں بسوں میں تر جاتے ہیں بہت کم لوگ ٹرین میں جاتے ہیں کہ ٹرین تھوڑی سید سے سستی ہے ٹرین کی ٹائمنگ کے ریلائیبلیٹی نہیں ہے لیٹ کی ریلائیبلیٹی نہیں ہے بس میں جا کے ایک آج موی دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں مطلب ہم کس چکر میں چلا رہے ہیں یہ کوئی مطلب کوئی سینس ہی نہیں ہے دنیا میں کہیں ہوتا ہے مطلب ہم نے زد پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں چلائیں گے ہم پرائیوٹ ٹریکٹر میں تو مفتہ بھائی پانچ سال نون لیگ کی ریسنٹلی حکومت رہی پی ٹی آئی سے پہلے ابھی ڈیڑھ سال اب رہی تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا پانچ سال کا عرصہ تو بہت ہوتا ہے کسی ایک کی تو نشکاری کر دیتے ہیں اس پر سبیر صاحب نے بڑی میں خیال سے بھرپور گفتگو کی ہے ایک شو میں اور ان کا کسی کو کچھ لوگوں کو بلی لی الزام ٹھرایا میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتا سر ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں سر میں میں تو پرائیوٹائزیشن کا وزیر جو ہے اور چیئرمن جو ہے وہ دو یا تین افتے رہا ہوں دفتر بھی نہیں جاتا تھا پرائیوٹسٹر کا سپیشل اسسسٹنٹ بھی تھا شاید اب باسی کیا تو ان کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا مابلہ تو سمجھ ہی جاتا ہے نا مجھے اندازہ ہے دیکھیں آپ کو ایک بات کا یہ شعور ہونا چاہیے کہ یار یہ چیز پرائیوٹائز کرنی ہے جب آپ کے دل میں ہی کھٹکا ہونا یہ آپ کو ہی نہیں پتا ہو دل سے کہ یہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی تو پھر وہ چیزیں نہیں ہوتی آپ کو پکا ہونا چاہیے زبیر جو کہہ رہا ہے کہ وہ فیصلہ باد کی تو بٹس آ چکی تھی پھر بٹس کھولنی پا کی تھی کس کے لیے فیصلہ باد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیس کو جس کو پی آئی اے میں دو لوگ جہاں بائک ہو گئے تھے پی ٹی آئی اس پر بہت زیادہ سیاست کر رہی تھی حسد عمر ہمارے وہ کہہ رہے تھے کہ پی آئی اے کو آپ مینورٹی سٹیک بیٹھ سکتے ہیں مطلب پی آئی اے کے اندر کوئی مجورٹی نہیں لے گا حکومت چلائے گی کوئی آکے مینورٹی سٹیک لے اور اس میں پیسے ڈالے تو ایسا بھولا تو پادشاہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے یا دنیا میں کوئی بھی نہیں تو پھر آپ نے بیسیکلی نہیں کرنی تھی تو پھر آپ نہ کرنے کے بہانے دھونڈ لیتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ بھی غیر مقبول فیصلے نہیں کرنا چاہتے تھے یہ بھی ایک ریزن تھا یار میرا یہ خیال ہے کہ اتنا غیر مقبول یہ فیصلہ نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت پی آئی اے کی نچکاری کر دیتے ہیں یا خاص طور پر ڈسکوز کی نچکاری کر دیتے ہیں اور اس سے اگر لائن لاؤس پاکستان میں کم ہو جاتے ہیں تو ای تنک کہ لوگوں کو الیکٹرسٹی سسٹی مل جائے گی تو یہ فیصلہ نقصان میں نہیں ہوگا ملک کے لیے لیکن سچی بات یہ ہے کہ الیکشن میں ہر جیت تو ہوتی رہتی ہے ہمارے اور آپ کے فیصلوں کی وجہ سے نہیں کسی اور کے فیصلوں کی وجہ سے آر جیت ہو جاتی ہے تو آدمی جب آئے نا جب اس کرسی پہ بیٹھے ہو نا تو ایمانداری سے ملک کے خاصے فیصلہ کرنا چاہیے دیکھیں یہ میرا اس کا ایمان ہے جب میں گیا تھا اور اس بار جب وزیر رہا ہوں تو میں پاس ایک ہمارے ایمینے تھے میرے دوست تھے کنجاب سے مسلم لیکے وہ میں پاس آئے اور میں کہہ رہے ہیں یار تو پیٹرول بھی مہنگا کر رہا ہے تو یہ بھی مہنگا کر رہا ہے تو یہ بھی کر رہا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس لگا رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اس ملک کا سب ٹھیک ہے تین نے ہی ٹھیک کرنی ہے میں کہا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے جس کرسی پہ مجھے شہباز شریف نے بٹھایا ہے اس پہ تو ٹھیکہ لے رکھا ہے شہباز شریف نے بھی ٹھیکہ لے رکھا ہے تب ہی تو وزیر آزم ہے وہ تب ہی تو میں وزیر خزانہ ہوں تو اگر آپ وزیر آزم بن کے وزیر خزانہ بن کے آپ وزارت کے اگر وہ عدوں پہ منصب پہ بیٹھ کے اس ملک کے لیے ٹھیک چیزیں نہیں کرتے اور خدا نہ خاصتہ اپنی سیاست پہ یا اپنی پرائیوٹ اس پہ سوچتے ہیں چاہے وہ سیاست پہ سوچ رہے ہیں کوئی ویلت پہ سوچتا ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں کوئی بلتا ہے مجھے سیاسی مقبولیت مل جائیں تو یہ تو اپنے حلف سے وہ کرنا ہے نا وہ بغاوت کرنی ہے اپنے حلف لیا ہے کہ میں پاکستان کی خاطر چیزیں کروں گا اور میں تو سیاست میں آیا اس لیے ہوں میں تو کوئی خاندانی سیاستدان نہیں ہوں تھوڑا بات ایک چھوٹا موٹا بزنس ہے اللہ تعالی کی بہت مہربانی ہے تو میں تو سیاست میں اس لیے آیا تھا کہ میں سمجھنا ہوں کہ مانگول کا کچھ اچھا کر سکتا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار یہ چیز کرنی ضروری ہے تو پھر میں وہ نہ کروں تو پھر میں اپنے آپ سے پھر تو رات کو نین خراب کرے گا نہیں اس بات پہ آپ بالکل صحیح ہیں جو بھی معیشت کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے وہ یہ ایگری کرے گا کہ گیس بھی مہنگی ہونی چاہیے بجلی جس ریٹ پہ ہم بیچتے ہیں اتنی کی نہیں بکنی چاہیے اور پیٹرول بھی مہنگا ہونا چاہیے اس پہ تو میں تو کم از کم ایگری کرتا ہوں مگر مفتا بھئی جب آپ یہ قیمتیں بڑھا رہے تھے تو اس وقت ہمارے ملک کے حالات اور غریب کے حالات بھی آپ کو پتا تھے کہ مطلب ان کی سیلری تو نہیں بڑی تھی تنخائیں تو نہیں بڑی تھی ایک ہی ساتھ آپ نے پیٹرول کا برڈن بھی ڈال دیا گیس کا بھی ڈال دیا بجلی کا بھی ڈال دیا تو مطلب میں پوچھ رہا ہوں کہ ایزا ہیومن آپ کو وہ ہوتا تھا کہ یار مطلب غریب تو بیچارہ رول گیا مر گیا جو غریب کے کچن میں ہوا اس کا آپ کو مطلب تھا اگر آپ کا فیصلہ غریب کے کچن کے بارے میں نہیں سوچ رہا تو وہ فیصلہ غلط ہے اگر آپ یہ پرائز سوچتے ہوئے اس کی انکم کے اوپر نہیں سوچ رہے افیکٹ کیا ہو رہا ہے لوگوں کی کنسمشن کے اوپر افیکٹ نہیں ہو رہا نہیں سوچ رہے تو آپ کا فیصلہ غلط ہے نمبر ایک نمبر دو میں نے کبھی بھی گیس جتنے عرصے تک میں وزیرہ گیس نہیں بڑھائی جب کوئی گیس بڑھا نہیں تھی لیکن غریبوں کی گیس نہیں بڑھانی تھی صرف امیر لوگوں کی گیس بڑھانی تھی اور انڈسٹری وغیرہ کی ابھی جو گیس بڑھائی ہے تو بہت زیادہ بڑھا لی اس سے ٹھیک ہے لیکن یہ تو میں خاطہ کچھ تھوڑی سیزاتی کر دی یہ کچھ زیادہ بڑھا لی لیکن گیس ہم نے نہیں بڑھائی تھی لیکن گیس بڑھانی چاہیے اور میں اس کے بھی حق میں تھا پیٹرول ہم نے بڑھایا تھا لیکن اس بات کو بھی خیر رکھیں کہ ایک سو دس ڈالر اگر انٹرنیشنل پرائس ہو آئل کے بیرل کی جو آج ستر بھی ہو گئی تھی اور اسی بھی ہے اسی کے نیچے ستر ہو گئی تھی تو ہم کدر سے کیا کریں گے آپ بولیں یارا پیٹرول مہنگا نہ کریں چلیں پیٹرول مہنگا نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ کوئی وزیر خزانہ یا کوئی وزیر آدم اپنی جھے پیسے نہیں دیتا ہے یہ پیسے آتے ہیں حکومت سے حکومت کے پاس جو وسائل ہیں وہ تو ہیں اس سے زیادہ تو وسائل نہیں ہیں تو یہ پیسے حکومت جو ہے یہ بورو کرتی ہے اچھا اب بینکوں کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں تو یہ بورو کہاں سے ہوتا ہے اسٹیٹ بینک سے پیسے چھاپ کے بورو ہوتا ہے جب پیسے چھاپتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے جو آج ہو رہی ہے سو آپ یہاں سے کان پکڑے ہیں یہاں سے کان پکڑے ہیں کان تو پکڑ نہیں ہے وہ غریب کی بیچاری کی نجات نہیں ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ یار جو پہلے سو اور دو سو یونٹ لینے والے بجلی والے ہیں سارفین ان کی ریٹس نہ بڑھائیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ ہنڈرڈ پروٹیکٹڈ ٹو انڈرڈ انپروٹیکٹڈ ٹو انڈرڈ یونٹ کے کنسیومر آدھے کنسیومر پاکستان کے باون فیصد کنسیومر پاکستان کے اس زمانے میں دو سو یونٹ سے کم لیتے تھے ہم نے ان کے ریٹ کم سے کم بڑھائے تھے ہم نے جو ریٹ بڑھائے وہ دو سو یونٹ کے بعد تین سو سات سو جو صاحب سروت لوگوں کے بڑھائیں انڈرسٹریز کے بڑھائیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ جو چلائی جاتا ہے وہ بھی میڈل کلاس ہے جو تین سو سات سو کے درمیان جو میڈل کلاس ہے اس کا آواز بہت ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ غریب کو ہم نے نہیں چھیڑا تھا سچی بات میں آپ کو بتاؤں زیرو ٹو انڈرڈ یونٹ جو ففٹی پرسینٹ پاکستان کے کنسیومر وہی ہیں ان کو نہیں چھیڑا تھا لیکن لیکن میں آپ کو ایک بہت ہوں کہ اگر آپ ان کو نہیں چھیڑے لے اور باقی لوگوں کو بھی نہیں پڑا رہے تو جب مہنگائی آتی آٹا مہنگا ہوتا ہے تو غریب ترین آدمی کے لیے بھی مہنگا ہوتا ہے جب چینی مہنگی ہوتی تو غریب ترین کے لیے بھی مہنگی ہوتی ہے اور چینی مہنگی کرنا آٹا مہنگا کرنے میں تو حکومت نے غلطیاں کی ہیں حکومت نے امپورٹ نہیں کھی ویٹ کے امپورٹ نہیں کھولی جیسے کیٹے کر آئے ویٹ کی امپورٹ کھل گئی آج ویٹ سستا ہو گیا ہے آٹا سستا ہو گیا اس کی وجہ سے مارکٹ میں یہ تو کیٹے کرنے صحیح کام کیا ہے ویٹ کی امپورٹ کھولتی آپ ادھر امپورٹ نہیں کھول رہے آپ رسٹکشنز لگا رہے ہیں مومنٹ پہ ویٹ کی تسلے ویٹ مہنگا تھا آجا مفتہ بھائی اس پر جو ملکی معیشت کی کہانی چل رہی ہے وہ زیرو ٹریڈ ڈیفیسٹ اور زیرو گروت پہ چل رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک ایسے چل سکتا ہے اور کیا ہم اس پہ چل کے ترقی کر سکتے ہیں کیا پچھلے سال کے پہلے چھے مہینے بہت پرے نکلے تئیس کے جولائی سے ڈیسیمبر تئیس بہتر نکلائے مچ بہتر نکلائے آپ اگر دیکھیں انٹرنیشنل بانڈ پاکستان کا جو آٹھانے کا بکرہ تھا یعنی کہ روپے کا بانڈ آٹھانے کا بکرہ تھا وہ روپے کا روپے پہ ہو گیا ہے سٹاک مارکٹ بھی چل گئی ہے دیگر چیزیں بھی اچھی ہو رہی ہیں پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کچھ عقصے پہلے مجھے ایک دوست میرے تھے وہ پوچھ رہا تھا کہ مفتبہ بھائی کوئی طریقہ بتا حکومت میں کام کرتے ہیں مفتبہ بھائی کوئی طریقہ بتائیں کہ گروت کو تیز کریں تو میں نے کہا یار گروت کو تیز کرنے کا ایجنڈا ہی نہیں ہونا چاہیے اچھا اس وقت آپ کا ایجنڈا ایک ہونا چاہیے مہنگائی کو کم کرنے کی پینتالیس سوری چالیس فیصد پاکستانی ساڑھے نو کروڑ پاکستانی خطہ غربت کے نیچے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ مہنگائی اس طرح چاہیے تو یہ دس کروڑ بھی کراس کر جائے گا گیارہ کروڑ بھی کراس کر جائے گا ٹھیک تو پہلے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مہنگائی کو کم کریں مہنگائی کم ہوگی پھر اس کے بعد شرح سود بھی کم ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ ایک اور میں چلے گی اب مہنگائی کیوں ہو رہی ہے میں کہا اس لیے ہو رہی ہے روپیا کیوں ڈیویلی ہوا ہے ایک بڑی سمپل چیز سمجھنی چاہیے اگر اس ملک میں صرف تین کینڈیز ہوں میں کینڈی کا ایزامپل دے رہا ہوں محبت ہے آپ کو کینڈیز تین کینڈیز ہوں اور تین کنسیومر ہوں اور تینوں کے پاس سو روپے ہو تو ایک کینڈی کی پرائیس ایکویلیبریم میں یا پینڈی کی پرائیس جو ہے سو روپے ہو جائے گی تین کنسیومر ہے تین بیشنے والے ہیں تین لینے والے ہیں سو روپے ان کے پاس ہیں ایک کینڈی ان کے پاس ہے تو سو روپے کی کینڈی ہو گئی اور دنیا کے اندر اگر ایک ڈالر کی کینڈی بکتی ہے تو روپیا اور جو ڈالر کی پیریٹی وہ بھی 100 to 101 ہو جائے گی صحیح اب اگلے سال جو ہے وہ آپ نے ان سو سو روپے والوں کو دو دو سو روپے دے دی تو کینڈی کی پرائیس کیا ہو جائے گی دو سو روپے ہو جائے گی تو ڈالر کی پریس کیا ہو جائے گی دو سو روپے ہو جائے گی کیونکہ ایک ڈالر کی کینڈی ہے ہم نے جب یہاں پہ نوٹیں چھاپی ہیں اس کے بعد اس بات پہ کیوں حیرہ ہوتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی اور روپیا ڈی ویلی ہو گیا صرف تو نوٹ چھاپنے کے علاوہ کوئی حل بھی تو نہیں تھا نا بھائی کیا حل تھا نہیں دیکھیں تو گزارش یہ ہے نا کہ بالکل حل ہے دو حل ہیں اس کے ایک ٹیکس لگاؤ اور ٹیکس جمع کرو اور جو ہم ٹیکس لائے رہے ہیں وہ ناکافی ہے دس فیصد اف جی ڈی پی is not enough ہم جو پوری قومی مالیت کا دس فیصد لیتے ہیں پوری قومی مالیت کے حجم کا صرف دس فیصد لیتے ہیں یہ کافی نہیں ہے اگر آپ کے دو بورڈرز پہ آپ کے ساتھ کشید کی ہے دو ادنیور سے آپ کی مسائل ہیں آپ کے پاس آدھے بچے سکول میں نہیں ہیں آپ کے پاس چالیس فیصد بچہ اسٹنٹڈ ہے آپ کے پاس اسی لاکھ بچہ پیدا ہو رہا ہے آپ کے پاس نو کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں آپ کے پاس ایک چار اتنی پانچ چھ آٹھ پتہ نہیں کتنی اتنی سٹیز رہ رہی ہیں اور اگر آپ سمجھیں گے اور ساٹھ فیصد پیسہ جو وفاق ٹیکس دیتی ہے وہ آپ وفاق دے دیتی ہے حصوبوں کو اور باقی پھر سوت کے لیے بھی آپ کو کرس دینا پڑتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نو دس فیصد ٹیکس میں گزارا کر لیں گے تو یہ ناممکن ایک تو یہ تو آپ کو ٹیکس بڑھانا پڑے گا سائبر حیثیت لوگ اپنے پیسے رکھتے ہیں پراپٹیز میں آپ نے پراپٹیز میں ٹیکس صحیح نہیں لگاتے آپ اگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے آپ سرویسز کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے یہ ٹیکس لگانے آپ کے لیے ضروری ہے نمبر دو کہیں اخراجات کو بھی دیکھ لو وفاق کے اخراجات کم کریں اور نمبر تی یہ جو این ایف سی اوارڈ میں آپ ساٹھ فیصد پیسہ دے دیتے ہیں تو صوبوں کے پر اتنا وافر پیسہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنا ٹیکس کوشش جمع نہیں کرتے تو نہ وہ پراپٹی پہ ٹیکس لیتے ہیں نہ خاص نہ اس پہ لیتے ہیں اگریکلچر پہ ٹیکس لیتے ہیں پونہ شہر جو ہے وہ پنجاب سے زیادہ پراپٹی ٹیکس لیتا ہے تو آپ پھر صوبوں کو اگر کم پیسے دیں تو وفاق کے پاس بھی چار پیسے ہوں گے اور پھر صوبے خود اپنے کوشش کریں گے اور پھر لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ لے جائیں اور لوکل گورنمنٹ کو بھی کہیں آپ بھی ٹیکس جمع کریں ڈسٹرکس بھی جمع کریں ڈیویجنز بھی جمع کریں تو یہ تھوڑے سے یہ ریفارمز کرنے ضروری ہیں فسکل ریفارمز کرنے ضروری ہیں جب یہ کر لیں گے تو پھر آپ کو پیسے اتنے نہیں چھاپنے پڑیں گے ورنہ آپ کو پیسے چھاپنے پڑیں گے اور پھر میں گئے ہوگی سر ہماری معیشہ اس وقت دو ڈھائی فیصد کے حساب سے چل رہی ہے اور آبادی تقریباً جو ہے وہ تین فیصد کے حساب سے بڑھ رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس موڈل پر ہم ترقی کر سکتے ہیں دو ڈھائی فیصد بھی نہیں ہے اس سے بھی کم ہے لیکن چلیں دو فیصد ہے اور آبادی اگر دو اشاریہ چھے سے بڑھ رہی ہے یا تین سے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر سال ہر پاکستانی ایک فیصد سے غریب ہو رہا ہے غریب ہو رہا ہے سیدھی سیدھی بات ہے تو آبادی بڑا مسئلہ ہے ہمارا آبادی تو بہت بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی آبادی ہے دیکھیں پاکستان میں جو لیٹس سینسس ہے وہ کہتے ہیں کہ دو اشاریہ چھے فیصد سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے تقریباً یہ نہیں کہ چوبیس کروڑ لوگ ہیں اسی لاکھ بچوں کو دو کروڑ اسی لاکھ بچوں کو اسکول کے باہر ہیں یہ اسی لاکھ بچوں کو چار سال بعد یا پانچ سال بعد اسکول میں ڈالنا ہے آپ اور آپ کا اسکول میں جو بچے میٹرک سے نکل رہے ہیں وہ نیگلیجیبلی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسی لاکھ بچوں کو ایڈیشنل بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے ان بچوں کو چھوڑ دیجئے جو دو کروڑ اسی لاکھ بچے جو بھار سے ہیں یہ نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو اگر اسکول میں ڈالنا ہے تو آپ کو اسی لاکھ بچوں کی کلاس روم کہہ نہیں کہ دو لاکھ کلاس روم چاہیے اگر چاریس بچوں پر کلاس روم ہے چاریس بچے پر ٹیچر چاہیے تو دو لاکھ نئے ٹیچر چاہیے وہ کہاں سے وسائل ہیں آپ کو پاس ان اسی لاکھ بچوں میں اب یہ سچی بات ہے کہ پاکستان ساؤت سودان کے ساتھ اور لسوتو کے بعد سیکنڈ ورسٹ کا کنٹری ہے اٹھائیس دن میں بچوں کی فودگی کا جو لسوتو سب سے زیادہ ہے اور پاکستان نمبر ٹو ہے ساؤت سودان کے ساتھ چالیس فیصد ہماری جو بہنیں ہیں زیچگی کی عمر کی ان کے پاس آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کا بچہ لو برٹ ویٹ پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ کے بیالیس اشاریہ سات فیصد بچے جو ہیں وہ ویسٹڈ ہیں اسٹنٹڈ ہیں اور سترہ اشاریہ کچھ سات فیصد بچے بیالیس اشاریہ دو یا تین فیصد بچے ویسٹڈ ہیں اور سترہ اشاریہ سات بیالیس اشاریہ سات فیصد بچے سٹنٹڈ ہیں اور سترہ اشاریہ سات فیصد بچہ آپ کا ویسٹڈ ہیں تو انہیں کہ اٹھ سٹھ فیصد بچہ جو ہے اس کو خوراک نہیں مل رہی بیالیس فیصد بچوں کو ساری زندگی نہیں ملی اور سترہ فیصد بچوں کو پچھلے سات میں نہیں ملی وہ رات کو بھوکا سو رہا ہے اس پاکستان میں اس کا برین کیسے ڈیویلپ ہوگا اس کا برین ڈیویلپ نہیں ہو ویسے اسکول میں نہیں جا رہا ہو اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے تو ٹیلنٹ جو ہے نا وہ علمیہ نے ایونلی ڈسٹیبیوٹ کیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے والے لوگوں کے اندر کوئی زیادہ ٹیلنٹ ہے یا انگریزی بولنے والوں میں زیادہ ٹیلنٹ ہے یہ ٹیلنٹ ایکوال ہے تو آپ جو بھی پانچ سو بچے اٹھائیں گے اس میں سے دو چار بچے بہت تیز نکلیں گے اور دو چار بچے تھوڑے انیس بیس نکلیں گے اور باقی ایوریش پہ نکلیں گے اب اگر آپ نے دو کار اسی لاکھ بچوں کو اسکول میں نہیں ڈالا ہے تو اس میں تو لاکھ بچے تو اندرم ٹیلنٹڈ بچے ہوں گے جن کو اگر آپ نے اچھی پڑھائی دی ہوتی تو کہیں جا کہ کالیج کے پروفیسر لگتے کوئی اکنامکس پڑھا رہا ہوتا کوئی فیزکس پڑھا رہا ہوتا کوئی بارج پڑھا رہی ہوتی مگر آپ نے اپنے ملک کے ٹیلنٹڈ بچوں کو تعلیم نہیں دیئے اپنے ملک کے صرف امیر بچوں کو تعلیم دیئے تو اب آپ امریکہ کو دیکھیں کہ ہر جنریشن کے اندر جو آگے بچے نکلتے ہیں وہ امیر لوگ کے بچے تو نہیں ہوتے بل گیٹس کا کوئی باپ کوئی بہت امیر آدمی تو نہیں تھا مارک زکرپرگ کا باپ کوئی بہت امیر آدمی تو نہیں تھا ایپل کے جو فاؤنڈر تھا اسٹیف جابز کا باپ تو سیرین امیگرنٹ تھا ان کے صدور دیکھیں سیاستدان دیکھیں تو کون ہوتے ہیں بل گیٹس ساری رانلڈ ریگن کا باپ جو تھا وہ شو سیرزمن تھا جیری فورڈ ایڈاپٹڈ تھا بل کلنٹن کا باپ الکہولک تھا براک اوبامہ کا باپ امیگرنٹ تھا یہ لوگ یہاں سے اوپر آئے ہیں ہم تو ظاہر ہے کہ صرف وہ اس کی پوجا کرتے ہیں اسٹیٹس کی پوجا کرتے ہیں کہ وہ امیر آدمی کا بیٹا ہے وہ ڈیشی صاحب کا بیٹا ہے سیٹ صاحب کا بیٹا ہے میاں صاحب کا بیٹا ہے تو ان کو ہی تعلیم ملتی ہے آدھے آپ کے ججز جو ہیں وہ اچھسن کالج سے آئے ہیں مطلب کمال نہیں ہے کہ چار لاکھ چیاسی ہزار سکولیں اس ملک میں ہیں آدھے ججز اچھسن کالج سے آئے ہیں ابھی کوئی بڑی بینکروں کی پارٹی میں چل جائیں کراچی کے اندر تو آدھے سے بزادہ بچے گرامر سکول سے نکلے ہیں کمال ہے سو آپ نے تو اپنے ملک کے ٹیلنٹیڈ بچوں کو تعلیم ہی نہیں دیے اور کیونکہ ان کو تعلیم نہیں دی تو یہاں پہ کوئی نئی چیز انوینٹ بھی نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی کمپنیاں بھی اچھی نہیں کھلتی کوئی نئی تکنالوجی بھی نہیں آتی کیونکہ جو ہشیار ترین لوگ تھے وہ تو بیچارے کہیں دھو بھی بناوا ہے کہیں باورچی بناوا ہے اور جو انیس بیس لوگ تھے کیونکہ ان کے والد محترم جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے یا پیسے والے تھے تو ہم جیسے لوگ بھی پڑھ لیے آجا مفتہ بھائی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ اگر کوئی غریب گھرانے کا بچہ میٹرک کر کے گریجویشن کر کے ماسٹرز کر کے ترقی کر سکتا ہے اور وہ بڑا آدمی بن سکتا ہے ہوتا ہے مگر آٹے میں نمک کے برابر شاید ایک دو چار لگتے نکل آئیں تو نکل آئیں وہ بھی قسمت اچھی ہو تو لیکن نہ ادھر اچھی پڑھائی ہوتی میں نے تو جب ایک زمانے میں پڑھائی کے اوپر محنت کر رہا تھا تو میں نے کچھ کورس بکس بھی دیکھی تھی ابھی بھی مجھے میں نے تھوڑی سی دیکھی ہے تو نہ آپ صحیح طریق سے میت پڑھاتے ہیں نہ آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ پڑھا کیا رہے ہو مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ کیلکلس کرتے تھے فرشٹر انٹر میں تو ہم کو دن نہیں پتا ہوتی تھی کیا کر رہے ہیں پھر میں تو او لیول بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا پھر امریکہ گئے تو پتا چلی کہ یاری تو آپ اس کا ایریہ انڈر در کرو نکال رہے ہیں جب انٹیگریٹ کر رہے ہیں جب ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں تو اس کی سلوپ لے رہے ہیں اس کو میکسرمائز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہاں پہ تو مذہب آپ کو بھی پتا ہے وہ میت کے اندر سب تھیورم بھی لڑکے رٹا لگا لیتے تھے یہ چار سار کر کے تھیورم دے بارہ ٹرینگل کے تھیورم تو سولہ تھیورم یاد کر لو یوں میت میں پاس ہو جاؤں تو پڑھاتے تو نہیں ہیں آپ سندھ سکول سندھ کے جو تیچرز ہیں نا سائنس کے ان کو ذرا میٹرک سائنس کے اگزام دے دیجئے دیکھتے ہیں کتنے پاس ہوتے ہیں تو روڈ مموریزیشن ہے لیکن چلو میں کہتا ہوں اسکول مطلب پاکستان میں دو مسائل ہیں آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں اور جو آدھے بچے اسکول میں ہیں وہ میت میں فیل ہو رہے ہیں ان کا میت میں 29 نمبر آ رہے ہیں پاکستان بھر کے اندر اور سائنس میں 31 نمبر آ رہے ہیں تو جو اسکول میں اس کو پڑھا رہے ہیں جو اسکول کے باہر ہے اس کو پڑھا رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہندوستان جو ہے وہ سو ارب ڈالر سے زیادہ کا ایکسپورٹ کرتا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے آئی ٹی کے ایکسپورٹ دو تین ڈالر ملین سے ڈالر تو بھائی ان کا لڑکا آئی آئی ٹی سے پڑھاوا ہے وہ پہلے دس سال ہندوستان کے اندر انہوں نے پانچ آئی آئی ٹی بنا لی تھی تم نے یہاں پہ سات وزیر آدم چینج کیے تھے تو ان کا بچہ آئی آئی ٹی سے پڑھاوا ہے آپ کا بچہ جو ہے وہ تین مہینے کے ڈپل جو ہیں وہ اچھی فیملیس ہیں اچھی جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں تو سر پھر بھی یہ مطلب کیوں نہیں سوچتے اچھی فیملیس ہیں مراد آپ کی پیسے والا فیملی ہے لائر سی بات ہے اگر پیسے والا ہے تو اس کی ایجوکیشن بھی اچھی ہوگی جتنا آپ کی شاید مضبط سوچ ہے ہمارے ایم ایس کے بارے میں کہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور کتنی وہ تعلیمی آفتہ ہوتے ہیں اتنی شاید حقیقت نہیں ہوتی لیکن پیسے والے بچے جو ہیں وہ بگڑ بھی جاتے ہیں کم بخط پیسے ویسے لے کے بھی ڈگری لے لیتے ہوں گے مل جاتی ہے پیسے ویسے ویسے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو کہہ دیں یار میں تو نہیں کہوں گا یہ مجھے کیوں گناہیار کرتے ہو بڑے لکھے اچھے تمشدار بھی لوگ ہوتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ کیونکہ آپ نے بات بھی کہی کہ سیاست میں ہر پارٹی زیادہ تر لوگ بڑے اچھے شریف سیاست دام ہوتے ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو ایک عام فہم ہے ہمارے جنرلسٹوں میں اور ہمارے افواج پاکستان کے بھی جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ تو خاص طور پر ہی کرتے ہیں کہ سارے سیاست جان چوہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے میں تو بڑے عرصہ تک سیاست میں رہا ہوں بڑے اچھے شریف لوگ ہوتے ہیں ملک کی خاطر جن کے جن کا دل میں درد ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی یقین سے بتا رہا ہوں کہ ہر پارٹی میں سے لوگ ہوتے ہیں بلکہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی ایک پارٹی کے اوپر کے پاس جو ہے نہ اس کے پاس سچ کی منافلی ہے نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس ملک محبت کے میراس ہیں سب کے پاس یہ یہ جذبہ سب میں ہوتا ہے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو کہیں پہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں سر کیا ملک جس طرح سے پچھتر سال سے چل رہا ہے اگر اسی راستے پہ ہم چلتے رہیں تو کیا ترقی کر سکتے ہیں نہیں راستہ تبدیل کرنا ہوگا ہم 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 منزل کی طرف ہی نہیں جا رہے تو پھر سنائیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی جو دولت ہے وہ بیس پچیس خاندانوں کے ہاتھ میں ہی رہی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہے تو سر یہ سرکل بڑھتا کیوں نہیں ہے یہاں پہ محبوب الحق صاحب نے سو ستر کے اندر ستر کی جہائی میں کہا تھا کہ بائیس خاندان ایسے ہیں کتاب لکھی جو جس کے پاس ٹو تھرڈ آف دے انٹریسٹرل آسٹس ہیں یعنی کہ کراچیک سٹاک چینج کے جو انڈریسٹریز کمپنی جو لسٹڈ تھی اس کی ٹو تھرڈ کمپنی اور اسی فیصد یا فور فیفتس آف دے بینکنگ آسٹس تھے اس میں اس وقت یو بی ایل سائیکلوں کے پاس تھا ایم سی بی آزم جیس کے پاس تھا بغیرہ 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 بٹو صاحب نے آکر نیشنلائز کر لیا اور بغیرہ بغیرہ آج پاکستان اس پاکستان کی اس مغربی پاکستان کی فاپولیشن جو ہے آج اس کے مقابلے میں چار کروڑ لوگ تھے آج پچھے شو بیس کروڑ لوگ ہیں تو چھے گناہ ہو گئی تو بیس خاندان یا بائیس خاندان کو ایسے ہی ایک سو بیس خاندان ہو جانا چاہیے شاید ایک سو بیس بھی نہیں پہنچیں اب اور کمال یہ نہیں ہے کہ ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ چالیس پچاس ساڑھ خاندان جو ہیں وہ ان کے پاس two thirds of the banking assets یا one third of the banking assets ہیں یا two third of the banking assets ہیں اور two third of the industrial assets ہیں مسئلہ یہ کہ وہ تقریباً وہی خاندان آج بھی ہیں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں یہ سرکل بڑھتا کیوں نہیں ہے چلیں آپ کہہ رہے ہیں ایک سو بیس ہو جانے چاہیے گا ایک سو بیس تو ہو گا ہوں گے چلو ساٹھ ستر اسی تو ہو گا ہے مطلب یہ کہ ملک ریاض صاحب اس وقت نہیں تھے اب ہو گا ہے الحمدللہ ایسے بھی بہت سارے اور لوگ ہیں جو پہلے نہیں سے جو اب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن کافی تو وہی خاندان ہیں اور اس سرکل کو مطلب اس سرکل کو بڑھانا ہوگا کیوں نہیں بڑھتا سر وجہ بتائیں نا میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ ایک ہماری آہ سوسائیٹی کے اندر ہم ٹیلنٹیڈ لوگوں کو آگے نہیں آنا دیتے ٹھیک ہے اچھی پڑھائی تو صرف امیر بچوں کے اوپر ہی مختص کی بھی ہے کراچی سے آپ دیکھیں میں سر ماذا بات کٹ رہا ہوں ہماری نیچر میں تو یہ ہے کہ اگر ہمارے خاندان کو کوئی ایک بندہ سیٹ ہو جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ باقی کو بھی میں سیٹ کروں کوئی باہر چلا جائے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے بھائی کو بھی بلا لوں کزن کو بھی بلا لوں تو اس معاملے میں ہم اتنے بے حس کیوں ہیں چلے جاتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ امیر خاندان کے اندر بھی جیسے امیر خاندان ہے اگر ایک بڑا خاندان ہے اس کے آٹھ دس لڑکے ہوں گے لڑکیاں تو اتنے کام نہیں کرتے ہیں لڑکے کام کرتے ہیں اس میں سے ایک آدھ کوئی بہت خوشیار ہوتا ہے باقی تھوڑے سے سادے ہوتے ہیں لیکن ان کو ہی آگے لے کے آنا پڑتا ہے تو وہ اتنی ڈائنیمک نہیں رہتے ہم کو بیسکلی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کو پھیلانا ہے آپ نے میدود ہی کر رکھا ہے دیکھیں آپ نے صرف اچھا ایجوکیشن ایک فیصد امیر ترین لوگ کے لیے رکھا ہوا ہے اسی ازار بچے اے لیولز کر رہے ہیں اے لیولز کر رہے ہیں ان کے بچے ان کو ہی جو ہے وہ اچھی جابز آکے چل کے ملیں گی آج بھی ان کے والدائیں جو ہیں وہ اچھی پوزیشنز پر ہوتے ہیں تیس چالیس ازار روپے سے مہانہ سے کم تو کوئی اچھی سکول ابھتا ہی نہیں ہے تو مطلب آپ نے اتنا تو ون پرسنٹ پر ہی محدود کر رہے ہیں تو ون پرسنٹ کے اندر پوائنٹ ون پرسنٹ کا میں نے کہا چلو ایک سو بیس خاندان ہوں گے آج دو سو ہوں گے لیکن ون پرسنٹ کو ہی پڑھا رہے ہو نا یہ باقی نائنٹی نائن پرسنٹ کو پڑھا ہی نہیں رہے ہو یا کم اس کے نوے فیصد کو تو بالکل نہیں پڑھا رہے ہو تو یہ جو نو فیصد ہوتے ہیں جو میڈل کلاس ہے اس میں سے لوگ نکل کے آگے آتے ہیں بیراکرسی is a way جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ میٹرک کر لے انٹر کر لے آگے بڑھ جاتا ہے تو بڑھتا ہے فوج is a way آرمی ایر فورس آر تینوں تینوں آرم فورس is a way بیراکرسی is a way کہ جہاں پر ایک غریب خاندان سے بچہ اگر تیز ہو اوشیار ہو تو وہ سی ایسیس کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور افسر بڑھ جاتا ہے اسی طرح وہ یوں کوئی فوج میں آگے آکے جنریل بن جاتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن ان دونوں کے علاوہ تو کوئی وہ نہیں ہے ورٹیکل مومنٹ کی طریقہ سوشل موبیلٹی نہیں ہے ہمارے پاس اور جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں اس میں سوشل موبیلٹی ہوتی ہے کہ اس سال کا اس دور کا امیر آدمی جو ہے وہ پچھلے دور کے امیر آدمی کے بچہ نہیں ہوگا اس دور کا امیر آدمی اس لیے امیر ہوگا کہ اس نے کوئی نئی چیز ایزاد کری اچھا سر ابھی آپ نے پوچ کی بات کی سر بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے آج جو ملیٹری بجٹ ہے وہ جی ڈی پی کا 2.5% تو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ جو میرا مسئلہ ہے وہ فوج کا ایک ایکسیسیف انگریس ان پاکستانی پولٹیکس ہے اچھا فوج کے بجٹ سے مسئلہ نہیں ہے اگر جو میں آپ کو سچ بتاؤں فائنس منسٹر بھی جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جب آکے آتا ہے فوج کے بجٹ کی بات آپ کرتے ہیں تو وہ آکے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہندوستان کھڑا ہوا ہے اس نے چونسٹھ بلین ڈالر خرچ کر آیا ہے فوج کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آٹھ بلین تو دو اس کے آٹھ ڈالر پر میرے گا ایک ڈالر تو دو تو پھر آپ کیا بولیں گے ٹھیک ہے اس نے یہ خرید لیا اس نے یہ خرید لیا اس نے یہ کر لیا اس نے ریفیل خرید لیا اس نے پتہ نہیں اس فور ونڈٹ کیا کیا خرید لیا ایک مثال ہے تو فوج کا بجٹ جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہم اپنی اس کو دیکھ کے دوبار آتے ہیں لیکن فوج کے بجٹ میں آپ کو تھریٹ فیرسز جو ہوتے ہیں کاؤنٹر ٹیرزم کے مسئلے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر جو اس وقت جو جو فوج کا جو رول ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت رول زیادہ ہے پولیٹیکس میں کہ فوج کا رول پولیٹیکس میں کم ہونا چاہیے اس پہ میں آئی ٹھنگ بالکل سہمت ہوں فوج کے بجٹ کا اتنا کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے اچھا سار لاسٹ میں شبردہدی کے ساتھ پوڈکاست کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اے ٹیم جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہے اور اس وقت جو ہے بی ٹیم جو ہے وہ ملک کو چلا رہی ہے یعنی کہ وہ ہمارے ہونرمند اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو کیا واقعی ایسا ہے تو بی ٹیم تو پھر ایسے ہی چلائے گی پاکستان جیسا چل رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اے ٹیم ہوتی ہے اور کوئی بی ٹیم ہوتی ہے اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اے ٹیم میں کوئی سٹیٹک ہوتی ہیں یہ ڈانیمک چیزیں ہوتی ہیں روز نیا بچہ نکل رہا ہے جو کہ بہت ذہین ہے آج کے جو اس وقت میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت جو پاور سیکٹری ہے اس کا نام ہے راشد لنگلیال ہاروٹ سے پڑھاوا ہے جو فائننس سیکٹری ہے امداد بہت سال سیلیسلی ایک ایک ایسے فورن آفیس میں بھی لوگ ہیں ایسے ہی دیگر جگہوں پر لوگ ہیں سمجھدار پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں آپ کو بہت زیادہ اس سے پہلے جو فائننس سیکٹری تھا وہ بھی بڑا قابل تھا جو مطلب ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے ٹاپ لیول پر قابل لوگ نہیں ہیں ہوتے ہیں مطلب بہت سارے قابل نہیں ہوتے کبھی کبھی ہم نے کچھ قابل لوگوں کو کھو بھی دیا ایک میرے جاننے والے ہیں علی رضی بھٹا صاحب غازشہ سائنس انڈ ٹیکنالوجی میں ان کو میں خدمشتاؤں کو اس سے زیادہ یوز کرنا چاہیے وہ بہت قابل آدمی ہیں کامران علی افضل صاحب ایک اور سیکٹری وہ بڑے قابل آدمی ہیں تو مطلب بہت سارے ایسے قابل لوگ ہیں ایسی بات نہیں ہے اور نئے قابل بچے آتے رہتے ہیں تو مطلب یہ کہ ایک سلسلہ تو چلتا رہتا ہے تو یہ کہنا کہ سارے ہم ہوشیار لوگ امریکہ چلے گا یا لندن چلے گا اور ہم تب ایسے ہی رہ گئے ہیں تو یہ تو سوڑی سی کچھ ذاتی ہے لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آج کر دن نوجوان جو ہے وہ فرسٹریڈڈ ہے میں جب لفٹ میں اوپر آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکا اوپر آ رہا تھا وہ کوئی یا ہی کوئی اسٹویشن پڑھنے کے لئے لائر بن رہا ہے اچھا وہ مجھ سے تصویر بھی کچھ رہا ہے یا بات چیت پر تو اس نے کہا کہ سر میں تو تو ملک کے بھار جانے چاہوں اچھا تو یہ جو ایک چیز ہے نا کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اب اپنا فیوچر بنانے کے لئے آپ ملک سے بھار چلے جائیں گے وہ چیز اچھی نہیں ہے لیکن جب آج سے پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے جو برائٹس بچے تھے کم اس کم کراچی کے نہیں تو باقی پاکستان کے برائٹس بچے تھے وہ سی ایس پی پہ جاتے تھے سی افسر بنتے تھے اور لیکن آج جو بچہ ہے وہ ویسے بھی حکومت میں نہیں جانا چاہتا جو قابل ترین بچہ ہے وہ سٹی بینک میں کام کرنا چاہتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہتا ہے اور پھر کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں سو یہ تو مسئلہ ہے مفتہ بھائی ایک بیس انیس سال کا اگر لڑکا ہے ٹھیک ہے جس نے چلے ہیں گریجویشن کر لی ہے ٹھیک ہے حکومت نہ اسے پروٹیکشن دیتی ہے نہ روزگار دیتی ہے نہ علاج دیتی ہے اور اب تو شاید ووٹ ڈالنے کا رائٹ بھی نہیں ہے تو آپ اگر روکیں گے نہیں ووٹ ڈالنے کا رائٹ تو ہے سر جو ہو رہا ہے ملک میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ پولنگ والے دن کیا ہو تو اس کے لیے چلیں ووٹ ڈالنے کا رائٹ ہے تو سر آپ اس کو کیا کہہ کے روکیں گے وہ یہاں کیوں رکے گا اگر آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہہ کے روکیں گے کہ بھائی سب سے بڑی دلیل جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ماں ادھار ہے میں آپ کو سچی بات بتاؤں ٹھیک ہے دوسری دلیل ہے کہ سر اس کے پاس ماں کی دوائی خریدنے کے پیسے ہاں نہیں دوسری دلیل یہ ہوتی ہے پاکستان کے روکنے کی رات کے ایک بجے رمضان میں کرکٹ ادھر کراچی کی اور لاور کی گلیوں میں کھلنا ملے گا اور اتنی اچھے نیاری نہیں مل سکتی گئی پر لیکن ذات سیڈ آپ صحیح اس مول کے اندر یہ انوائرمنٹ کریئٹ کرنا پڑے گا کہ جس پہ اچھی نوکریاں ہمارے ینگ لوگوں کو ملیں یا ایسے مواقع ملیں کہ جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور وہاں پہ کوئی چیز بنا سکیں جس کے اندر ہم کو ان کی اچھی فزکس کی ٹریننگ دیں میت کی ٹریننگ دیں انجنیرنگ کی ٹریننگ دیں ہم تو یہاں پہ جو ہمارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بھی بی کام کر کر کے نکل رہے ہوتے ہیں آپ کچھ کمپیوٹر کی چیزیں سکھیں تو آپ کو یہ انوائرمنٹ کریئٹ کرنا پڑے گا اس انوائرمنٹ کریئٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نچکاری کریں پی آئی اے کو نچکاری کریں تاکہ جو پرائیوٹ سیکٹر کی اعلانیں پھیلیں ریلوے کی نچکاری کریں تاکہ کراچی سے لاہور کا فریٹ کم ہو جائے آپ دیسٹیویشن کمپنی کی نچکاری کریں تاکہ بجلی جو ہے وہ سستی بنے اور سستی ترسیل ہو سکے تو یہ بجلی کی قیمتیں کم ہو ریفارم یہ نہیں کہ آپ پرائیسز پاس آن کرنے ریفارم یہ کہ آپ کوسٹ کم کریں آپ کو گیس کمپنی کی نچکاری کرنے پڑے گی آپ کو اکرانومی میں ایفیشنسی لانی پڑے گی اور یہ چیز سوچ دینی پڑے گی کہ حکومت نوکریہ نہیں دے گی حکومت وہ انوائرمنٹ کریئٹ کرے گی جس سے پچوں کو نوکریہ ملیں تو آپ کو معیشت کو بہتر کرنا پڑے گا معاشی صورتحال کو بہتر کرنا پڑے گا اس وقت ہم ایک دیکھیں یہ جو پہلا سال کے جو چھ مہینے نکلے ہو جو ڈار صاحب نے جو آنکھیں دکھائیں ہیں آئی ایم ایف کو اس کا بڑا زہد قوم کو نقصان ہوا ہے مہنگائی آگے تیزی سے آگئی ڈیفالٹ کی طرف ہم جانے لگے ڈالر کی فلائٹ ہو گئی ڈالر کی پروان چڑھ گئی یہ مطلب بہت سارے نقصان ہوئے ہیں یہ مطلب ہمارا ایکسپورٹ کم ہو گیا یہ بار بار ہم نے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ہم غلطیاں کرتے ہیں ہم کو یہ ایکسپیرمنٹ چھوڑ دینے چاہیے ہم کو اپنے ملک میں ایکسپورٹ بڑھانا ہوگا ہم کو اپنے اس ملک میں نوکریاں دینی ہوگی اور ہم کو اس ملک میں تعلیم دینی ہوگی کہ وہ بچہ جو انیس سال کا بچہ ہے جس کو میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو اس نے یہاں سے گریجویٹ بھی کیا ہے اس نے کچھ نہیں پڑھا ہوا ہوگا سکل نہیں ہے اس کے بعد خالی بھی یہ کیا ہوا اب وہ بچارے دو چار چھے مہینے پڑھے گا یہاں پہ کوئی کمپیوٹر کی کوئی سکل کا کورس لے گا بڑی محنت کرے گا خود سے اور اللہ کرے وہ آگے بڑھ جائے اس وقت میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں کیسا کوں کہ بیٹا رک جا لیکن میں چاہتا ہوں کہ چار چھے مہینے کے اندر جب بہنگائی کم ہو جاتی ہے سود کم ہو جاتا ہے شرح سود ایک نئی حکومت آ جاتی ہے اور اگر واپس آئی ایم ایف میں چلے جاتی ہیں اور پھر تھوڑی سی اکنامک گروت کی طرف جائیں گے تو صورتحال بن جائے گی اچھی اور اپنا ملک پھر اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ پاکستان بھی آگے بڑھے گا چلے بہت شکریہ سار انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات ہوں